حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تنہا حج کو گیا اور مکہ مکرمہ میں کچھ قیام کر لیا میری عادت تھی کہ جب رات کا اندھیرہ زیادہ ہو جاتا تو میں تواف کیا کرتا ایک مرتبہ میں نے ایک نو عمر لڑکی کو دیکھا کہ وہ تواف کر رہی ہے اور یہ شیر پڑھ رہی ہے ترجمہ میں نے اپنے عشق کو کتنا چھپایا مگر وہ کسی طرح چھپتا ہی نہیں اب تو اس نے کھلم کھلا میرے پاس دیڑا دھال دیا ہے جب معشوق کے شوق کا مجھ پر غلبہ ہوتا ہے تو میرا دل اس کے ذکر سے پھڑکنے لگتا ہے اور اگر میں اپنے محبوب سے قربت چاہتی ہوں تو وہ محبوب فوراں مجھ سے تقرب کرتا ہے قریب آ جاتا ہے اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اس میں فنہ ہو جاتی ہوں اور پھر اسی کے لیے اس کی بدولت زندہ ہو جاتی ہوں اور وہ میری حاجت پوری کرتا ہے حتیٰ کہ خوب لذت پاتی ہوں اور مزے میں آ جاتی ہوں حضرت جنیل فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بے لڑکی تو اللہ سے دھرتی نہیں ایسی بابرگت جگہ پہ ایسے ششکیہ شیر پڑتی ہے وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی جنید ترجمہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو تو مجھے نہ دیکھتا کہ میں میتھی نیند چھوڑے پھر رہی ہوں تو تو دیکھی رہا ہے کہ اللہ کے خوف ہی نے مجھ کو میرے وطن سے ڈھکیلا اور بھگایا ہے اللہ کا عشق میرے ساتھ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہوں اور اسی کی محبت نے مجھے حیران و پریشان کر رکھا ہے اس کے بعد اس لڑکی نے پوچھا جنید تم اللہ کا تواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا تواف کرتے ہو میں نے جواب دیا بیت اللہ شریف کا تواف کرتا ہوں تو اس نے اپنا مو آسمان کی طرف کیا اور کہنے لگی سبحان اللہ آپ کی بھی کیا عجیب مشیعت ہے جو مخلوق خود پتھر جیسی ہے وہ پتھروں ہی کا تواف کرتی ہے اس کے بعد اس نے تین شہر اور پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پتھروں کا تواف کر کے آپ کا قرب ڈھونتے ہیں ان لوگوں کے دل خود بھی پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور حیرانی میں حیران و پریشان پھر رہے ہیں اور اپنے خیال میں تقرب کے محل میں اترے ہوئے ہیں اگر یہ لوگ اپنے عشق میں سچے ہوتے تو ان کی صفات اپنی تو غائب ہو جاتی اور اللہ کی محبت کی صفات ان میں پیدا ہو جاتی حضر جنید فرماتے ہیں کہ میں اس کی اس گفتگو سے غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گیا جب مجھے غشی سے افاقہ ہوا تو وہ لڑکی جا چکی تھی